اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلطانک اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان پریپ 101 سورت البقرہ آیت 186 پارٹ نمبر 20 نیت میں ہو خلوص تو مرزل ہے دو قدم غالب ہو مسلحت تو ہر ایک مرحلہ تبھی سورت البقرہ جمدان اور روزے سے متعلق آیات ہم سمجھ رہے ہیں 186 کے شروع میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے یہ وائزہ سالہ کا جب وہ آپ سے سوال کریں جب وہ آپ سے پوچھیں باوی میرے بندے اب کی جماعی باد میرے بندے انی میرے متعلق جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں کچھ پوچھیں تو کہہ دینا فا انی قریب کہ پس بے شک میں قریب ہوں اجیب دعوت الدائی زادان جب بھی بلانے والا پارنے والا ہاتھ کھانے والا سوال کرنے والا سوال کرتا ہے دعامن کو پھیلاتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے اور میرے سامنے آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کی جو دعا ہے اس کو اس کا جواب دیتا ہوں میں اس کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میں بہت قریب ہوں تو اب کرنا کیا چاہیے پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے پس چاہیے کہ وہ میرے احکام جو ہیں ان کو بجا لائیں وَسْا يُؤْمِنُونَ بی اور مجھ پر یقین کریں اور میرا یقین کریں مجھ پر ایمان لائیں لَعَلَّمْ يَرْدُونَ شاید کہ وہ رشد کو ہدایت کو پا لیں آج کا جو ہمارا یہ سبق ہے اس میں تین باتیں بہت اہم ہیں جس میں سب سے پہلے ہم اس کا پہلا حصہ دیکھیں گے فَلْيَسْتَجِبُوْ لِ فَا پَسْدَن کہ جب میں بہت قلیب ہوں تو اب ہونا کیا چاہیے لام یہاں پہ لامِ عمر ہے آرڈر کا جانسے سیغہ ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ یستجیبو کہ وہ جو ہیں جواب دے یستجیبو ہے اس کا روح ہے جیم وو با جوب سے ہے جیم وو با یہ وہ جوب نہیں ہے جی وو بی والی جوب نہیں ہے جیم وو با عربی زبان میں یہ اس کا مادہ ہے اور اس کا مطلب بہتا ہے کہ قطع کرنا ایسے جو ہے وہ کٹنا وجہ وہ سخرا بلواد وہ ہمیں سمود کے بارے میں آپ نے پتھا کہ وہ پتھروں کو تراشتے تھے کارتے تھے وادیاں جو تھیں انہوں نے پہاڑوں میں وادیوں کو تراش تراش کر جو ہے وہ اپنے محلات جو تھے قومی سمود نے بنائے تھے تو وہاں پہ جابو وہاں پہ بھی آیا ہے تو قطع کرنا کاٹنا پس زمین کو بھی کہتے ہیں اسی سے جب کوئی سوال کرتا ہے یا جب کوئی بات کرتا ہے تو دوسرا جب اس کا جواب دیتا ہے تو کیسے ہوتا ہے لغت میں کہتے ہیں کہ دوسرا اس کی جواب دیتا ہے تو اس کا کلام فضاء کو یہ جو فضاء ہے جیسے آپ وہاں بیٹھی ہیں میں یہاں بیٹھی ہوں آپ نے مجھ سے ایک بات کی میں نے اس کا جواب دیا میری جو جملہ ہے میرے جو الفاظ ہیں وہ یہ فضاء کو کارتے ہوئے آپ کے کانوں کو جا کے ٹکراتے ہیں یہ ہے فلیستجیبو کہ میری بات جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچی یہ ایک تو اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کے سوال کا جواب دینا کسی کی جو گفتگو ہو رہی ہے یعنی گفتگو کا آغاز نہیں کسی نے جو بات کیا اس کا جواب دینا دوسرے جو ہے وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے تبول کرنا تبول کریں اور بچہ تاوری کریں کہنا مانیں تو اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب میں جو ہوں ان کے بہت قریب ہوں تو وہ میرا یقین کریں مجھ پر ایمان لائیں مجھ پر امین کریں اطلاعات کریں کہ میں واقعی ان کے بہت قریب ہوں تو میری ایسی ہستی انسان کے بہت قریب ہیں تو وہ کیا کریں کہ جو بھی میں ان کو حکم دے رہا ہوں اس میں وہ میری اطاق کریں تو فلیستیبو جو ہے اس کے معنی کیا ہے سو لیٹ دیم رسپونڈ سو لیٹ دیم رسپونڈ کہ ان کو کہو کہ ان کو یہ جیسے ان کو چاہیے کہ وہ یہ کام کریں تو مفسرین یہ کہتے ہیں اس کے معنی کہ ان کو انسر کرنا چاہیے ان کو جواب دینا چاہیے ان کو میری احکمات کو قبول کر لینا چاہیے تو یہ جو ہے نا فلیستیبو لی لی کا مطلب کیا ہے کہ مجھے قبول کر لیں اللہ کے قانون کو قبول کر لیں اللہ کے احکامات کو قبول کر لیں اللہ کے احکامات کا جواب دیں چونکہ پیچھے 183 آیت سے ہم نے پڑھا کہ تو ایک طرف روزوں کی فرضیت دوسرا گنتی کے چند دن اور تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ یہ جو ہے یہ بہت اچھے دن ہے یہ بہت قیمتی دن ہے تو ان کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ رکھنے چاہیے اور پھر اللہ نے اس میں سہولتیں وغیر بھی بتائیں کہ بیماری اور سفر کے دوران جو ہے آپ بعد میں یہ گنتی جو ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو جیسے اللہ تعالی نے دی ہیں ان کو منعن اسی طرح سے لے لینا اس کو قبول کرنا اس پر عمل کرنا یہ ہماری سمیت آیا تو یہاں پہ فلیت عجیب بھی اس کے معنی کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے لئے روزے فرض کی ہیں تو اسی میں ہمارے لئے بہتری ہے تو ہم اللہ کی ہستی جو ہے اس کے حاکم ہونے پر یقین کریں یہ جو ہے نا ایمان لائیں اللہ پر چاہیے کہ اللہ پر ایمان لائیں یہاں پہ بھی لام لام امر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ حاکم ہے اس ہستی پر ہمیں یقین کرنا ہے اور اللہ جو روزے فرض ہم پہ کر دیے گئے اور جو بھی ریائیت گنجائش بھی دی تو اللہ کے حکیم ہونے پر ایمان لانا کہ اللہ کے حکمت والے ہیں پھر اللہ نے جو ریائیت دی ہیں جو ہمارے لئے گنجائش رکھی ہیں اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لئے جو یوسر ہے گنجائش نہیں ہیں تو یہ جو آیتوں کا حصہ ہے جو آخری سورة البقرہ کی 186 کا جو اینڈ ہے وہ میرا اور آپ کا یہ کی کام بتاتا ہے وہ کیا ہے اللہ سے آگے ہمارا دن ہوتی ہونا چاہیے ہمارا سر اس کے دھر پہ جھکنا چاہیے ہمارا جسم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے بس چاہیے بس چاہیے جو جواب دیں جیسے کہ جمعہ سے جملہ نکلتا ہے نا کارتا وقت دوسرے کے کان کو جا کر تکاتا ہے تو اللہ کی طرف سے جب کامات مازل ہوئے جبریل علیہ اسلام پیارے رسول کے پاس لے کر پر آئے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے انجام ملنے والا اس پہ خوش ہے ان کا قرآن کیا کہنا چاہیے سمینا واتانہ ہم نے سنا ہم نے عطا سمینا واتانہ وہ عملی تصویر تھے تصویر بھی تھے قرآن کی آیتوں کی زندہ تفسیر بھی تھے تو میرے اور آپ کے لئے بھی یستجیبو نہ تھا جو ہے یہاں پہ حضب کر دیا گیا ہے تو بھرال فلیستجیبو لی پس چاہیے کہ وہ جواب دیں میرے احتمال جو ہیں اس پر عمل کریں آنسر کریں اور جو ہم نے آنسر کرنا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور ہم نے لعلہ جو ہے اس کے بھی ہم نے مانی پڑے تھے کہ لعلہ کے معنی شاید کے بھی ہیں لعلہ کے معنی جو ہے سو دیٹ کے بھی ہیں اور لعلہ کے معنی جو ہے وہ امید ایک ہو بھی ہے لعلہ کم تتا کون بھی ہے اور لعلہ کم تشکرون بھی بننا اور اللہ کے جو احکامات ہم پر فرم کیے گئے ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنا اب یہ ہم سب پر محصر ہے ہمیں آج کے سبق سے کیا پتا چلی کہ ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے دوسری بات والی امنون بھی اس کے معنی کیا ہے اللہ تعالی میرا یقین کریں مجھ پر ایمان لائیں یقین کس چیز پر اللہ کی سب پر یقین کر اللہ عزت کی ذات جو ہے اس نے ہمارے لئے جو فیصلے کی ان اللہ غفور الرحیم پچھلی آیات میری ایٹی ٹو میں غفور الرحیم آیا ہے اور اللہ تعالی نے جیسے جب کہا تو حاکم ہے جو کہ حکم دیتا ہے حاکم ہے کسی چیز کو فرض کرتا ہے تو میں محکوم ہوں وہ حاکم میں اس کی محکوم ہوں وہ حکیم میں اس کے فیصل مانا ہے تو مجھے اللہ کے حکیم مانا کیا پتہ تو دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لئے جو بھی احکامات نازل کی ہیں اسی میں ہمارے لئے بہتری ہے رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد شکر گزاری ہے رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد تقویہ حاصل کرنا ہے رمضان کے روزے بیان کرنا ہے تو یہ ہے رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد اور آج کے سبت میں تیسری اور آخری بات کیا ہے لعل لہم یرشدون کہ شاید وہ لوگ رشد حاصل کر لیں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے آیتیں پڑھی تو تیسری ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے سب سے پہلی آیت دوسری دفعہ ہم نے کب پڑھا ون ایٹی فائیو میں لعل لکم تشکرون اور تیسری دفعہ یہاں پہ آیا لعل یرشدون اور لعل اللہ کے معنی کیا پڑھے تھے امید کے شک کے شاید پرہیپس مائٹ بھی اور تیسرے معنی ہم نے پڑھے تھے رشد کسے کہتے ہیں راشین درجہ ہے نا وہ رشد کا ہے ہدایت جو ہے وہ عام طور پر رہنمائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ہدایت جیسے یہ ہے ہم کہتے ہیں اہدین السیرات المستقیم کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے تو ہدایت یہ ہے کہ سیدھے راستے پر ہم نے چلنا شروع کر دیا رشد یہ ہے کہ جس سیدھے راستے پر چلیں ہیں پھر چلتے رہیں یہاں تہہ کہ آپ منزل پر پہنچ جائیں تو رشد جو ہے یہ استقامت کا نام ہے رشد عظیمت کا نام ہے رشد جس راستے کو جس نیکی کو جس اچھی چیز کو اختیار کیا ہے پھر انسان اس پر مداومت عمل کرے تو یہاں پہ جو اللہ نے کہا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تو اگر ہم اللہ کے حکامات کو مانتے ہیں انہیں قبول کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر امید ہے امید ہے کہ ہم دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اللہ اس پر استقامت اور عظیمت ہے یہ جو رشد ہے یہ ہر شخص کے ایمان لانے پر دیپین کرتی ہے یہ جو ہے ہر ایک اللہ پر کتنا اعتماد کرتا ہے کتنا یقین کرتا ہے اس کو کتنا اس بات کی سچائی پر یقین ہے جیسے ہمیں اس بات کا یقین ہے سورج نکلتا ہے ہر روز اور اس کی روشنی اس کی کرنے ہمارے گھر کو اور ہمارے وجود کو منور کرتی ہیں کائنات کو منور کرتی ہیں تو یہ جو قرآن کا سورج ہے ہدایت کا سورج یہ بھی روشن ہے یہ بھی نکلا ہوا ہے لیکن ہم اپنی زندگی اندھیروں میں گزار رہے ہیں جہلیت کے اندھیروں میں اباؤ اجداد کی رسموں کو زندہ کرنے میں اپنی منمانی کرنے میں اپنی خواہشات کی پوجہ کرنے میں تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب کے حکامات وہ میرے لئے بہتر ہیں جیسے مثلا کوئی شخص صرف اس لیے روضہ رکھے کہ میری سے ڈائٹنگ ہو جائے گی میں اتنے کلو وزن کم کر لوں گی تو دوئی چیز جس چیز میں نیت میں یہ مقصد آ گیا تو پھر اس کا عجر نہیں ملنے والا اگر کوئی شخص اس لیے شہید ہو کہ لوگ اس کو بہادر کہیں اس لیے صدقہ خیرات کرے کہ لوگ اس کو سخی کہیں اس لیے وہ دوسروں کو دین سکھائے یا خود سیکھے کہ لوگ اس کو عالم کہیں تو قیامت کے دن وہ لمبی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اس کے پیشانی کے بالوں کے بل گھسیڑتے جہنم میں جو ہے وہ لے جایا جائے کہ کہ تم نے جو بھی عمل کی تھے میرے لیے نہیں کی تھے وہ دنیا کے لیے کی تھے تو نیت اس میں اخلاص بہت ضروری ہے تو یہاں پہ بھی ہمارا اللہ کے حکامات کو ماننے کا مقصد اللہ کے لیے متی ہونا اور یقین ہونا یہ بہت ضروری ہے تو اللہ حدائیت کے ساتھ ہم سب رشد کی جو عالی نعمت ہے اس سے نوا دے اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی جو کام کر رہے ہوتے ہیں جس چیز پر ایمان لاتے ہیں پھر اس پہ جم جاتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں پھر حالات کی تغیانیاں پھر مسائل اور مشکلات مصیبتیں حواد پھر ان کو ہٹاتے نہیں پھر ان کو حیلاتے نہیں چلتے چلے جاتے لیکن ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کمزور ایمان والے کہ وہ حالات سے متاثر ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ میرے حکامات جو ہیں ان کو مانیں میرا حکام مانیں میرا یقین کریں مجھ پر اور امید ہے کہ تمہیں رشت مل جائے گی اگر تم چلتے رہو گے تو امید پر دنیا قائم ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں متقی اور شکر گزار بندوں میں اور رشت پر چلنے والے بندوں میں شامل کریں گے سبحانک اللہ حمد نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرک ونتوب اليک